انسان کی آج تک کی دریافت کے مطابق سیارہ زمین وہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی کا وجود ممکن ہے اس قرعہ عرض پر جا بجا زندگی اپنی لا تعداد پیچیدگیوں کے ساتھ پنپ رہی ہے تین اشاریہ سات بلین سال پہلے شروع ہنے والا زندگی کا یہ سادہ سا سفر آج ہزاروں تبدیلیوں کے بعد چلتا ہا رہا ہے اس سفر کے دوران ہزاروں لاکھوں انواہ آئی اور چلی گئی جن میں قداور ڈائنسور سے لے کر خردبینی جاندار سب شامل ہیں انہی ہزاروں نسلوں میں سے ایک نسل آپ کی اور میری نسل انسانی بھی شامل ہے جسے سائنسی زبان میں ہوموز کہا جاتا ہے نسل انسانی کب کہاں اور کیسے وجود میں آئی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب بھی جانیں گے سانی تاریخ کی ابتداء آج سے قریب دو اشاریہ پانچ ملین سال پہلے ایسٹ افریقہ کے جنگلات سے ہوتی ہے ارتقاء کے طویل ترین مراحل تیہ کرنے کے بعد انسان کی پہلی سپیشیز ہومو ہیبلس وجود میں آئی ہیبلس نے اس راستے کی بنیاد رکھی جس پر چلتے ہوئے لاکھوں سالوں کے بعد آج آپ اور میں اور انسان کا تخلیق کردہ یہ نظام وجود میں آیا اور شاید ہیبلس تو یہ بات جانتے بھی نہ تھے انہوں نے جس جینس کی بنیاد رکھی ہے اسی میں آنے والی ایک سپیشیز اس قررہ عرض کا نظام تک بدل کر رکھ دے گی ہومو ہیبلس دو پیروں پر چلنے والے پانچ فٹ لمبے جاندار تھے جن کے جسم پر موڈرن چمپینزیز کی طرح بڑے بڑے بال ہوا کرتے تھے زیادہ تر وقت ہیبلس دو پیروں پر ہی چلتے تھے جس کی وجہ سے ان کے آمز یعنی ان کے بازوں کو باقی کاموں کے لیے ایوالب ہونے کا موقع منا ان کا سکل چھوٹا تھا جبکہ ان کی آنکھیں اندر کی طرف تھی ان کی نسٹرلز چوڑی اور فلیٹ تھی جبکہ ان کا مو مجودہ دور کی انسان کی نسبت زیادہ بڑا اور آگے کی طرف نکلا ہوا تھا غرض یہ کہ ہومو ہیبلس اپنی فیملی ایپ میں ایک الگ ہی قسم کے ایپ ہوا کرتے تھے البتہ ان کے بازوں لمبے تھے جو اس وقت بھی درختوں پر چڑھنے اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگ لگانے کے لیے کام آتے تھے مگر جلد ہی ہیبلس کی دو پاؤں پر چلنے کی عادت نے انہیں درختوں سے اتار کر افریقن سوانہ کے گراس لینڈز ملا کھڑا کیا جہاں سے ان کے لیے نئی مشکلات اور نئے تجربات کا آغاز ہوا یہ بھی مانا جاتا ہے مسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس وقت افریقہ کے جنگلات گھاس کے میدانوں میں یعنی گراس لینڈز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہوموہیبلس اور ان کے انسیسٹرز ایسٹرولفیتکس میں بائی پیڈلیزم یعنی دو پاؤں پر چلنے کی صلاحیت کا ارتکا ہوا گراس لینڈز میں آنے اور دو پاؤں پر سیدھا کھڑا ہونے کی وجہ سے اب وہ شکار کو تو آسانی سے دیکھ سکتے تھے مگر دوسری طرف شکاری بھی ان کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا اور گراس لینڈز میں شکاریوں سے بچنے کے لیے زیادہ درخت بھی موجود نہیں تھے جن پر چڑھ کر خود کو بچایا جا سکے اسی ایولوشنری دباؤ کی وجہ سے انسان کے ہاتھ اور بازو زیادہ بہتر ڈیولپ ہوئے اور ساتھ ہی ان کی انٹر نیورل کنیکشن یا سادہ طور پر ان کی ذہانت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اب وہ بازووں اور ہاتھوں کا استعمال چلنے اور درختوں پر چڑھنے کے بجائے سٹون ٹولز بنانے، ہڈیوں سے بون میرو نکالنے اور جڑی بوٹیاں کھٹی کرنے میں کیا کرتے تھے یہاں پر یہ بات بھی قبل ذکر ہے کہ ہیبلیس کی دو پاؤں پر چلنے کی صلاحیت ان کی اباؤ اجداد ایسٹرولفیتیکس یا سودرن ایپ سے ملی تھی یہ اس وقت دو پاؤں پر چلنے والی واحد سپیشی تھی اور یہ بھی مانا جاتا ہے ایسٹرولفیتیکس ہی وہ سپیشی ہے جس نے جینس ہومو اور جینس پین کو وجود بخشا جینس پین میں وجودہ دور کے چمپینزیز اور بنوبوز شامل ہیں ایسٹرولفیتیکس سے ہومو ہیبلس کیوں اور کیسے ارتکا پذیر ہوئے اور ان کے درمیان کون سی سپیشیز آئی یہ ایولوشنری پہیلی آج بھی سلجانہ باقی ہے وقت کے ساتھ ہومو ہیبلس کی ذہانت اور ہاتھوں پر کنٹرول بڑھتا گیا اور ان کے سٹون ٹولز بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے ہومو ہیبلس سٹون ٹولز بنانے میں اس قدر ماہر تھے وہ جانتے تھے کہ پتھر کو نوکدار بنانے کے لیے کتنی فورس اور کتس اینگل سے مارنا ہے اور یوں زندگی کی سلطنت میں ایک نئی صبحوں کا آغاز ہو چکا تھا یہ ذہانت کی وہ ابتدا تھی جس کی بدولت آج انسان تو بغیر پروں کے اڑ سکتے ہیں اگر کوئی چمپینزی، گوریلا یا ڈالفن نہیں نسل انسانی اور ذہانت کا ابتدا کرنے والی یہ عظیم سپیشی آخر کہاں گئی وہ کون سی وجوہات تھی جنہوں نے ہومو ہیبلس کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا حتمی طور پر تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر مورڈن سائنسی تحقیقات سے اس سوال کا ممکنہ جواب تلاش کیا گیا ہے اٹلی کی ایک یونورسٹی میں پاسٹ کلائی میٹ سیمولیشن کی مدد سکھی گئی ایک حالیہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا قریب دو ملین سال پہلے شدید موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی اور ارت کلائی میٹ تیزی سے بدلنے لگا انہی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہومو ہیبلس کی زندگی کو سہارا دینے والے وہ ریسورسز بھی ختم ہونا شروع ہو گئے اور یوں ہومو ہیبلس افریکن جنگلات میں ایک ملین سال گزارنے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گئے ہومو ہیبلس کے فوسلز پہلی مرتبہ تنزانیہ سے ڈسکور ہوئے 1962 میں اسی ملک کے ایک شہر اولڈروائی گورج میں پتھوں سے بنا ہوا ایک حیران کنڈھانچہ دریافت ہوا یہ والکینک سٹون دائرے کی شکل میں کچھ اس طرح ارینج کیے ہوئے تھے کہ جیسے انہیں کسی جنگلے کے طور پر افریکن سوانہ کی تب کی دوب سے بچنے یا شکاریوں سے چھپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اور سب سے حیران کن انکشاف تو یہ ہوا کہ ان دھانچوں کا تعلق بھی ہیبلس کے دور سے ہی ملتا ہے اور یہ اس بات کمو بولتا ثبوت تھا کہ دنیا میں ایک ایسی نسل آ گئی تھی جس نے مسل پاور کے بجائے برین پاور پر انعصار کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہنا غلط بھی نہ ہوگا کہ پتھر سے بنے یہ سادہ سٹرکچر ہی انسان کی تخلیق کردہ فلک بوس امارتوں کی اصل بنیا تھی کیونکہ اب ذہانت کا ارتکاہ ناغذیر ہو چکا تھا اسی سپیشیز میں سے انسان کی کئی اور سپیشیز بھی وجود میں آئی جن کے بارے میں ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جانیں گے